تائرہ صاحبہ آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدانوں میں سے ہیں آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ سال آپ نے دیکھی ہے جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا مہم تو اس وقت بھی کیا اسی طرح سے سزائیں دی گئی تھی ان لوگوں کو جن کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا دیکھیں میں اس وقت میں اس وقت سٹوڈنٹ ہی مجھے کچھ کچھ یاد ہے وہ باقیات ضرور یاد ہے لیکن اگر جو لوگ ملوث سے انہیں جنائیں اگر نہیں تھی کی تو انہیں بھی دینی چاہیے تھی لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں جو ان ملک کے اداروں پر حملہ کرے جو کور کمانڈر ہاؤس کو جنائیں گیراؤ کرے جو ادارتوں کے باہر کندے کپڑے لٹکائیں جو ان اداروں کے خلاف جا کے ان کو ہدایات دے منتحب نمائیں دے آپ نے وہاں ٹیک کرنا ہے آپ نے وہاں کرنا ہے آپ نے وہاں جانا ہے اور ان کی ٹریننگ کی جائے تو ان لوگوں کو قرار واقعی سزائی ملنی چاہیے تاکہ آئندہ پاکستان کے لئے اداریں محفوظ رہیں اور ملک میں امن قائم رہیں میڈمک سوال جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نون لیک کی حوالے سے کہ نواز شریف صاحب میں ایسا کیا ہے کہ طاقتور حلقے اور ان سے راضی ہیں اور ہواں ان کی پارٹی کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہے کون سی انہوں نے ایسی ڈیل کی ہے کہ آج ان کو ریڈ کارپٹ پروٹوکال اور لڈلے کے لکب دیا جا رہا ہے آپ کچھ روشنی ڈالیں گی میڈم اس پہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالی کی ذات کا کرم ہے نواز شریف پہ کہ اللہ تعالی کو کوئی ادار تو نواز شریف کی پسند ہے جو خدا تعالی انہیں نوازتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں وہ صرف علیکشن نہیں لڑتے ہیں وہ مہاچہ اللہ ملک کے وزیراعظم بنتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے ان سے اور اس کے ذاوہ کچھ بھی نہیں بہت بہت شکریہ طاہرہ اور انزیب صاحبہ آپ نے ہمنا قیمتی وقت آواز ٹی وی کے لیے نکالے